اسلام علیکم ڈیئر سورنٹس ایم ایس ایکسل میں پچھلے لیکچر میں ہم نے جو کام کیا تھا اس میں ہم ڈیٹا برس کے بعد ہم نے کیا تھا کوسٹ پرائس اینڈ سیل پرائس اور آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ سپلائی کوسٹ ہم کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ کراکری سٹور کنجھ روڑ پنجاب پاکستان پروپرائیٹر طلح بن تارک یہ ان کا جو ہے وہ سٹور ہے انہوں نے مدرزل جو کونٹی اور پروڈکٹ جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے سپلائی جو ہے وہ جنوری کے مہینے میں اتنی جاک کی سپلائی ہوئی فیبری کے مہینے میں اتنی ہوئی مارچ کے مہینے میں اتنی ہوئی اور کوارٹر ون جو ہے تو آپ لوگوں نے یہ بازین میں رکھنی ہے کہ ایک کوارٹر جو ہوتا ہے وہ تین منت کا ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے کوارٹر جو ہوتا ہے وہ اس میں تین منت کا یعنی کہ جنوری فیبری مارچ تو تین منت میں جتنی سپلائی ہوئی ان سب کو کیا کیا ہوئے جمع کیا ہوئے اور وہ ٹوٹل آ گئے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح گلاس ہیں تو جنوری میں کتنی سپلائی ہوئی اسی طرح فیبری میں کتنی ہوئی مارچ میں کتنی ہوئی اور ٹوٹل کیا ہوئے تو اس میں آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے تو کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں کہ جیسے ہم ایکسل اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس کی اگزیمپل کو کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم اپنے پریکٹیکل کی طرف کو جائیں گے جیسے ہمارے پاس یہ آپشن ہے جی جاکوالی اس کو ہم کپی کرتے ہیں اور ادھر لاک پیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ گھور کیجئے کہ آپ کے سامنے یہ جاک کی جو تھی وہ یعنی ایزہ پروڈکٹ اور اس کے بعد یہ والے جو ہیں یہ ایزہ منت میں جو سپلائی ہوئی ہے وہ ہے جیسے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جنوری کی ہے ٹھیک ہے اور یہ فیبری کی اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم مارچ کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بھئی اس کا ٹوٹل کرنا ہو تو وہ سیمپلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے کہ آلٹ ایکول تو یہاں پہ آلٹ ایکول کا کی آپشن اس وجہ سے کام نہیں کیا کیونکہ ہم کافی پیسٹ کر کے لائے ہیں سمجھ آ رہی ہے اور اگر آپ لوگ خود کریں گے جیسے میں نے انٹری کیا ادھر ٹو تھوزن ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ادھر لکھ دیا جی تھرٹی تھی تھوزن ٹو ہنڈرڈ اور وان تھوزن سیون انڈرڈ ففٹی تو یہاں پہ گور کیجئے کہ جب میں اب آلٹ ایکول پریس کروں گا تو اب گور کیجئے کہ اس نے سلیکشن کی ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ کافی کر کے لائیں گے تو وہ آلٹ ایکول کی جو آپشن ہے وہ آپ کے آپ کی شیٹ پر اپلائی نہیں ہوگی جب آپ خود اس میں ڈیٹا انٹر کیا ہوگا پھر وہ آٹومیٹکل ہی ہو جائے گی تو یہ آپ کے سامنے ٹوٹل آ گیا کہ بھئی جاگ کی سیل جو ہے جنری میں اتنی ہوئی فیبری میں اتنی ہوئی مارچ میں اتنی ہوئی تو بھئی یہ سمینے کے لئے بہت ہی آسان اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ نے جو جاگ ہیں وہ جنوری میں اس کی کتنی مطلب سپلائی کروائی ہے کتنی اس کی سیل ہوئی ہے فیبری میں کتنی ہوئی ہے مارچ میں کتنی ہوئی ہے ان تینوں منت کا ٹوٹل الگ نکل آئے گا صرف ایک ہی پروڈکٹ کا اور میں نے جسٹ آپ کے سامنے اگزیمپل رکھی ہے تو بھئی آپ کی جس طرح کی شوپ ہے جس طرح کا کوئی بزنس ہے آپ نے اسی طرح سے وہ ساری چیزیں منچن کر لینی ہے سمجھ آ رہی ہے تو جب آپ ان کو منچن کر لیں گے تو ون بائی ون کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے ان کی ترتیب ہوگی اسی طرح اگر ہم نیکسٹ چلیں تو یہاں پہ گور کیجئے کہ لکھا ہوئے کوارٹر ون ٹوٹل یہ ہمارا ان تینوں کا ہو گیا اور نیکسٹ اپریل می جون تو نیکسٹ تینوں کا پھر ٹوٹل ہو گیا تو اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے کوارٹر ہو گئے ہمارے پاس دو یعنی دو کوارٹر جو ہو گئے وہ سکس منت میں کمپلیٹ ہو گئے اسی طرح اگر لاسٹ پہ دیکھیں تو بہت اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جاگ کی الگ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے گلاس کی الگ آ رہی لیکن گور کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا ہوئے کہ جنوری کا سارا جو بل ہے وہ الگ ہے لاسٹ پہ گور کریں سمجھ آ رہی ہے جب آپ انٹری کرتے جائیں گے جاگ کی اتنی جنوری میں ہوئی گلاس کی اتنی ٹی سیٹ کی اتنی ہے پلیٹ سیٹ کی اتنی ہے اینڈ سون تو جنوری کا جو آپ لوگ کا بل ہے وہ دیکھئے لاسٹ پہ الگ ہے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح فیبری کا لاسٹ پہ ٹوٹل الگ ہے مارچ کا لاسٹ پہ الگ ہے اور کوارٹر ون کا جو سارا ٹوٹل ہے وہ بھی دیکھئے لاسٹ پہ سیپرٹ ہے اسی طرح اپرل می جون کے بھی لاسٹ پہ دیئے ہوئے ہیں اور ٹوٹل بھی دیا ہوئے سارا تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بازین میں رکھنی ہے کسی بھی قسم کا آپ کا کاروبار ہے تو اس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ آپ لوگ جو بھی سپلائی کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے جتنی بھی اس کی آپ کی سیل ہوئی ہے ہر ایک کی لسٹ بنا آ کے آپ ایزی لی ہر مند کو جتنی آپ کی وہ سیل ہوئی ہے سپلائی ہوئی ہے آپ ایزی لی ایکسل کی شیٹ میں پریکٹیکل بنا آ کے تو اس کو ایزی لی پرفارم کر سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیسے ہم اپنے کسی بھی بزنس کی جو بھی ہماری پروڈکٹ ہیں جو بھی ہم اپنے کلائنٹ کو کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب سیل کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے ایڈجسٹمنٹ اس کی کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا اس منتھ جو ہے وہ کیا ہماری سیل ہوئی ہے کیا سپلائی ہوئی ہے سیکنڈ منت کیا ہوئی ہے اور اسی طرح کوارٹر میں اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیجی گا انشاءاللہ ایکسل کے ہی نئے پریکٹیکل کی طرف آگے بڑھیں گے